ہم سب سیادی کی دعاوں کا نتیجہ ہیں عزیدار محترم آپ اور ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے زائرِ کربلا اپنی اہمیت کو سمجھئے ہم اگر اس کو بھی سمجھئے اینا بیدہ میں مقتولِ کربلا کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا کہاں ہے وہ عزیدار محترم آپ نے کل سے جب سے آئے ہیں جلوس میں ماتم میں مشی میں مسجد کوفہ میں مسجد سہلا میں ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تھے میں اس واقعے کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں وہ ہمیشہ امام زمانہ پر مجلس پڑھتے تھے ان کے سامنے لوگ ادیر عمر چالیس پچاس سال کے بیٹھے ہوئے تھے کہا آپ نے اپنے گھر کے اندر اگر کوئی مرگیاں کوئی جانور پالے ہوئے ہوں اور آپ آئیں اور نہ پائیں تو کیا کریں گے کہا دروازے پہ دیکھیں گے کہا دروازے پہ نہ ہوں کہا گلی کے کونے پہ دیکھیں گے کہا وہاں بھی نہ ہوں کہا بزار تک جائیں گے کہا مرگیوں کی قیمت کتنی ہے کہا کچھ نہیں کہا گیارہ سو سال سے ایک مہمان گھر نہیں آیا تمہارے گیارہ سو سال سے ایک مہمان نہیں آیا اس کو تم نے کتنا ڈھونڈا ہاں زہداران مہترم اس کروڑوں کے مجمع میں آپ یقین کریں میرا مولا میرے آپ کے برابر سے گزرا ہے شاید کوئی پانی دینے والا میرا امام ہو شاید کوئی خجور کھلانے والا میرا امام ہو کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کربلا آئی ہے اور وہ جس نے کربلا کو بے این ہی کربلا دیکھا ہو میں آپ تو سن کر تصور کر کر گریہ کرتے ہیں وہ زیارت نہیہ کو ایسے بیان فرما رہا ہے کہ جیسے دیکھ رہا ہے کربلا میں کیا ہو رہا ہے آج جمعہ کا دن تھا ظہور کا متوقع دن میں نے اور آپ نے اپنے وقت کے امام کو کتنا ڈھونڈا عجیزان محترم اگر وقت کے امام کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو پھر ہم کربلا نہیں پہنچ رہے کربلا میں وہی پہنچا تھا جو اپنے وقت کے امام کے گرد میں گھوم رہا تھا جس نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب دے دیا لیکن اگر آج ہم ہر جگہ گھوم رہے ہوں اور اپنے وقت کے امام سے غافل ہوں تو پھر ہم اس کربلا نہیں پہنچ سکتے یا لیتنی کنتو ماکم کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے تو آز آئے گی کاش کی کیوں بات کر رہے ہو ہمارا فرزن تمہارے ترمیان میں موجود ہے اس کا ساتھ دے دو ازاداران محترم اسے زیادہ لوگ نہیں چاہیے اسے تین سو تیرہ چاہیے تین سو تیرہ کہیں خدا نہ خواستہ میرا عمل رکاوٹ تو نہیں اس کے ظہور میں میں اپنے آپ کو کہوں ازاداران میں لوگوں کو کیوں کہوں میں خود گناہگار خطاکار تو نہیں ہوں میں دعا عہد میں پڑھتا ہوں اِنَّهُمْ يَرَنَهُ بَعِدَا وَنْنَرَاہُ قْرِبَا کہ مولا وہ آپ کو دور دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھتا ہوں ازاداران محترم اصل وارش وہی ہے اگر آج یہ کرنوں کا مجمع وقت کے امام کی طرف متوجہ ہو جائے اپنی زندگیوں کو صبح شام امام کے لیے گزار دے تو زہور ابھی ہو جائے گا زہور ابھی ہو جائے گا آخر امام کیا فرماتے کہتے جس طرح تمہیں پیاس کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے اگر اس طرح ہمارا احساس ہوا ہم خود زہور کر جائیں گے ازاداران محترم متاترانا میں کب دیکھوں گا آپ کو